دیکھیں اس سیشن میں ہم سیکشن فارٹی فائیو سب سیکشن فائیو اے کی بات کر رہے ہیں کیا ہے یہ سیکشن یہ ہے the case of joint development program اور a joint development agreement میں آپ کو اس کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا last year سے اس سیکشن کی انٹری ہوئی ہے تا امپورٹنٹ سیکشن ہے topic capital gains in case of joint development agreements agreements this is section 45 5 a سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے یہ joint development agreement سے meaning کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اپنی locality اس میں آس پاس دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کے پاس میں ایک plot ہے یا already plot پہ کچھ construction بھی ہے اس نے کیا کیا وہ اس نے ایک builder سے ملا اور builder کو بولا کہ بھائی یہ میرا plot ہے تم اس کے اوپر میں نئی building بنا لو ٹھیک ہے اب plot کے owner نے اور builder نے آپس میں ایک agreement کر لیا اس کو ہم joint development agreement بولتے ہیں اس agreement میں یہ لکھا ہے کہ بھائی plot جو ہے جو land ہے اس کا owner تو دوسرا آدمی ہے اور builder جو ہے اس land کے اوپر میں construction کر رہا ہے building بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ building بن جائے گی تو ایسے case میں جو بھی آپ نے اس کے اوپر floors بنائے یا flats آپ نے بنائے وہ ultimately آپ نے بیچنے ہیں کچھ ہمارے اس ssc کو بھی ملیں گے جو کی land کا owner تھا ٹھیک ہے اب builder نے بان لو چار اس کے اوپر میں flats بنا دیئے اور چار میں سے اس نے بان لو دو flats جو تھے وہ اس owner کو دے دیئے باقی دو flats builder کے ہو گئے اب builder ان flats کو بیچے گا اپنا profit وہاں پہ earn کریں گا we are not concerned with that we are concerned with کہ یہ جو ہمارا land owner تھا plot کا جو owner تھا جس نے اپنی plot کے اوپر میں builder کو یہ building construct کرنے کی permission دے دی اوکے اب building بنائی اس builder نے لیکن دو floor مل گئے دو flat مل گئے اس plot کے owner کو بھی ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ plot کے owner کے پاس پہلے land تھی was the absolute owner of the land لیکن اب نہیں ہے وہ plot اس کا transfer چلا گیا ہے ہو چکا ہے اس کے پاس سے جا چکا ہے اب اس کے پاس میں اس کے بدلے کیا چیز دو flat یا دو floor whatever you say i would now say flat دو flat اس کو اس کے بدلے میں مل گئے ہیں تو plot گیا لیکن اس کے پاس اب flat as owners as ownership flat اس کو مل گئے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھا رہیے یہاں جو situation بنی وہ یہ بنی کہ ہمارے اس ssc میں جو کی plot کا owner ہے یہ جو plot اس نے دے دیا نے دیا کیا نہیں دے دیا ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں کیا لے لیا اس نے اس کے بدلے میں اس کو اب یہ flat مل گئے ہیں ایسے case میں یہاں جو capital gains ہوئے ہیں وہ کون کون سے اور کیسے capital gains ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کس کے ہاتھ میں وہ capital gains جو ہے وہ ٹیکس ایبل ہوں گے capital gains کی working آپ نے کس کے لیے کرنی ہے whether for the builder اور for the ssc سمجھا یہ بات تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ واسطہ میں کیسا ہے بات کر رہے ہیں ایک joint development agreement کی اس میں جو parties ہیں وہ ایک آپ کا جو ہے owner of the lot یا land ہے اور دوسرا وہ builder ہے جو اس کے اوپر construction کر رہا ہے ٹھیک ہے now capital gains جو ہوں گے اس میں وہ اس سال کے capital gains ماننے جائیں گے جس سال اس building کی construction complete ہو جاتی ہے دوسرے شبنوں میں جب builder construction کے بعد construction completion کا certificate لے لے گا جس سال construction completion certificate ملا اس سال کو ہم یہ ماننے گے کہ یہ ہمارے capital gains اس particular year کے ہیں ٹھیک ہے اب capital gains نکالیں گے کیسے main کہانی capital gains کی working کی ہے کمپیوٹیشن کیسے کرنی ہے اس situation میں کمپیوٹیشن ہمیں ایسے کرنی ہے کہ value of consideration جو ہم یہاں پر لیں گے یہ سب سے important point ہے اس کا یہ بڑے جہازت سننا ہے پہلے میں آپ discuss بات بات پھر آپ لکھ دے دوں گا value of consideration یہاں پر کیا لینا ہے value of consideration یہاں پر لینا ہے کہ جس date پر ہمارے ssc کو جو authorities ہیں ان سے completion کا certificate ملا اس date پر یہ جو property ہے جو ہمارے اس owner کو مل گئی جو part of property ہمارے owner کو مل گیا اس property کی stamp act میں کیا value ہے اس کی stamp value کتنی ہے وہ جو stamp value ہے اس کو ہمیں value of consideration لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا لمبا sentence تھا آپ کو سننے میں اتنا easy نہیں رہا ہوگا اس لئے میں اس کو repeat کرنگا ٹھیک میں پھر دوبار آپ کو بات دار ہوں ہم ایک situation ایسی deal کر رہے ہیں جہاں پہ land plot تھا وہ ایک آدمی کا تھا اور کوئی دوسرا آدمی جو بیلڈر تھا اب اس کے اوپر میں flat بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو جس آدمی کا plot تھا plot ملا اس date پر ان flats کی جو flats ہمارے اس ssc کو ہمارے جو plot owner تھا اس کو ملے ان کی stamp value کیا ہے وہ stamp value ہماری یہاں پر full value of consideration ہوگی کئی بار ایسے cases میں کیا ہوتا ہے کہ agreement کہتا ہے builder کہتا i would give you two flats plus some cash also plus some money also in your bank account right مان لو deal یہ ہوئی کہ یہ plot تو مان لو میرا ہے اور میں نے builder کو بلایا میں نے builder کو کہا کہ بناو اس میں چار flat مجھے دو اور ساتھ میں مجھے 20 legs آپ نے اور دینے ٹھیک ہے تو میرے لئے consideration value کیا اب ہوگی consideration value جو مجھے plus whatever money i received in my bank account that is 20 lakh rupees ان دونوں کو total جو کر لوگے آپ وہ آپ کی value of consideration ہو جائے گی ہو گئی جب value of consideration آپ کے پاس نکل گئی بس پھر کچھ خاص نہیں بچا یہ جو میں نے plot لیا تھا یہ کب اور کتنے کا لیا تھا جب آپ in case of joint development agreements پہلی بات پہلا point joint development کس کا کون کر رہا ہے ایک تو sse جو کی plot owner ہے دوسرا builder جو کی اس کے اوپر building بنائے گا کون سا asset آپ کا باسطہ میں transfer ہو رہا ہے asset آپ کا باسطہ میں آپ کا plot ہے جو آپ نے لیا تھا ٹھیک consideration value آپ کو کیسے مل رہی ہے آپ کو most in kind مل رہی ہے تو جو in kind آپ کو flat مل گئے ہم نے کیا کرنا ہے as on the date of receiving the completion certificate of this building اگر کوئی ساتھ میں money مل ہے تو money وہ بھی add کر دو اپنے consideration value ٹھیک پھر ویسے cost of acquisition نکالو اگر long term ایک index بھی کرو اور finally اپنا capital gain work out کر لو right now i would write joint development agreement اس میں دو کون سے ہیں ایک تو ہے plot کا owner اور دوسرا ہے builder یہ دونوں ہیں computation کیسے کرنی ہے جو full value of consideration آپ لوگ اس میں وہ یاد رکھنی ہے وہ کیا لینی ہے stamp value of i would writing here as flat آپ اس کو portion of that building کہہ سکتے ہو جو builder نے بنائی ہے normally flat سی ہوتے ہیں پلور سو ہوتے ہیں تو ہم اس کو flat word یہاں use کر رہا ہیں this essentially means that portion of the building which is now given to our SSC who is the plot owner so stamp value of the flat as on the date of completion certificate جس date میں آپ کو یہ certificate ملا ہے اس date میں کیا stamp value ہے وہ اور ساتھ میں پلس اینی منی ادھر ویس ریسیوڈ اگر builder نے اس plot owner کو flats کے علاوہ کچھ اور منی بھی دے رکھی ہے وہ بھی add کر لینا ہے یہ آپ کی full value of consideration یہاں پر ہو جائے جب یہ full value of consideration ہو گئی پھر کیا کرنا آپ کچھ نہیں کرنا cost of acquisition check کرو اس کو دیکھ ہمارا plot owner ہے اور y builder ہے x نے plot y کو دے dیا y نے building منا دی اب building من کے تیار ہوئی construction completion certificate مل گیا ہے ٹھیک ہے جس date پہ یہ ملا اس date پہ آپ جو بھی آپ کو flats ملے ان کی stamp value دیکھ لو وہ consideration کی value ہو چکی اس طریقے سے کام ہم نے صرف تب کرنا ہے جب ہمارا جو sse plot owner ہے اس نے wait کیا ہے جب تک یہ building construct نہیں ہوگی جب completion certificate نہیں ملیا تب تک اس نے اپنے جو اس کو یہ flats مل جانے ہیں agreement میں پہلی لکھا جا چکا کہ 4 بن 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 ہے یہ طریقہ apply نہیں ہوگا تب ہم value of consideration ایسے نہیں لیں تب ہم کیسے لیں جس چیز کو اس نے بیچ دیا ہے کسی اور third party کو تو ایسے case میں ہمارا جو ہم جیسے play and work out کرتے ہیں پر تب ہم اس کو ویسے کریں گے only case جہاں پر plot owner real wait کیا ہے کب تک کا جب تک یہ بن کے تیار نہیں ہو گئے ان کا certificate completion کا نہیں ملیا تب تک جب ایسا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اس time تک کی پوری wait completion certificate آگیا اس case میں آپ نے consideration value یہ لینی ہے باقی کا حصہ as usual جیسے آپ کرتے آئے ہو اب تک آپ کو پورا پتہ لگی چکا ہے ہم کیسے work out کرتے ہیں you all know it so I'm not going into that now مجھے جو خاص بات بتانی تھی section 45 5a which is our new insertion here about joint development agreement کیا ہوتے joint development agreement میرے آپ کو بتا دیئے مجھے مجھے آپ موسیقی